موسیقی اور اس کے کچھ انگریڈینٹس ہے تو اس کو مت دے نظر رکھتے ہوئے ہم اس میں پوری امریکن فیل دینے کی پوری کوشش کریں گے اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے بہت ساری اچھی سکلز سیکھنے کو ملیں گی جو کہ آپ اپنی ڈیزائن کے سکل سیٹ کے اندر ایڈ آن کر سکتے ہیں جو کہ ایز ای ویلیو آپ کے سکل سیٹ کے اندر ایڈ آن ہوگی اور انشاءاللہ آپ کی پروفیشنل لائف میں آپ کو بہت ہیلپ کرے گی سو سٹارٹ کرتے ہیں اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میرے پاس نام ہے یہاں پہ نام جو ہے وہ ہے امریکن ایکسٹریم جو کہ پروڈک کا نام ہے یعنی کہ برگر کا نام ہے اور اس کے ساتھ میرے پاس کچھ انگریڈینٹس یہاں پہ انہوں نے دیئے میں بیف چیز انینٹ ٹومیٹو جو ظاہر ہے کہ جو برگر میں چیزیں ڈلتی ہیں اور سوسز وغیرہ اچھا جو میرے پاس پکچرز آئی تھی وہ اتنی مزے کی نہیں تھی یوزولی جو کلائنٹ جو ہے وہ اپنے فون وغیرہ سے پکچرز لے کے آپ کو دے دیتے ہیں تو وہ اتنی مزے کی اور کرسپ نہیں ہوتی اگر تو آپ کا پروڈکٹ ایسا ہے جو کہ سپیسیفک نہیں ہے لیٹس دے کہ برگر ہو گیا پیزا ہو گیا لیٹس دے کہ بیف اور چکن کے برگر آپ کو ایک ہزار جو ہے نا وہ انٹرنیٹ سے مل جائیں گے اچھی پکچرز اگر وہ میچ کر رہی ہیں اور نیئرسٹ ہے آپ کے کلائنٹ کے پروڈکٹ سے یو کن آلویز یوز دیم بٹ آپ کو صرف میک شور کرنا ہے کہ جو آپ جو بھی پکچر یا گرافکس وغیرہ اٹھا رہے ہیں وہ آہ فور کمرشل پرپس کے لیے ہو تو جو میری فیوریٹ ویب سائٹ ہے وہ اس کے لیے ہے پیکسز پیکسز سے چلتے ہیں اور برگر ڈھونتے ہیں اب مجھے کوئی ایسی ایمیج دیکھنی ہے اچھا یہ بھی جو پارٹ ہوتا ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے ڈیزائن سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو بالکل آپ کو اپنا کام ففٹی پرسنٹ اگر لیس کرنا ہے نا تو آپ کو سپیسیفکلی پرسپیکٹیف صحیح والی ایسی ایمیج دھوننی ہے جو آپ کرو اور آرام سے آپ کے ڈیزائن پر پیٹ جائے پیکسز کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ فری فور کمرشل یوز ایمیجز یہاں پر موجود ہوتی ہیں اب اینڈ میں پھر چار پانچ آپ پکچرز نکال لو اور پھر اس میں آپ جو ہے وہ کمپیر کر لیں کہ کون سی بہتر لگ رہی ہے اگر آپ ہیوی ہو جائے گا اس کو بن کریں یہ بھی ٹھیک ہے اب ہر لحاظ سے اگر پکچر دیکھوں اس میں کلرز بھی ہیں اس میں بھی ہیں ٹھیک ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں پکچر کا سائز ظاہر ہے بڑا ہوگا اچھا اب پکچر کا جب آپ نے سائز پکچر کو جب آپ فوٹو شاپ پہ لے آئیں گے تو اب آپ اس کو کروپ کر سکتے ہیں کروپ کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں نیو فوٹو شاپ کے اندر جو ہے وہ سمپلس طریقہ ہے جیسی آپ و پریس کریں گے یعنی کہ میجک وین ٹول لیں گے تو سامنے آپ کے سیلیکٹ سبجیکٹ آ جائے گا اب یہاں پر بھی آپ کے بہت سارے اوبجیکٹ سیلیکشن کا بھی یہ ٹول جو نہیں ہوا ہے اس سے بھی آپ سیلیکٹ کر سکتے ہو آپ اوپر سیلیکٹ سیلیکٹ سے بھی کر سکتے ہو جس سے سمودسٹ جو ہے نا وہ ہو رہی ہو آپ کی سیلیکشن آپ اس پر جائیں اچھا مجھے اس کی یہ وڈن جو ٹیبل ہے نا مجھے یہ بھی اچھی لگ رہی ہے ورنہ میں الگ سے وڈن ٹیبل لگانے والا تھا ابھی میں اسی کے ساتھ ہی اس کو کروپ کر لوں اب دیکھ لیتے ہیں لائٹ کلر پیچھے ڈال کے بیک گراؤنڈ میں کیا ڈیفیکٹ ہے اب آپ دیکھیں بیک گراؤنڈ میں آپ کے پاس یہاں پہ ہلکا سا ایک لائن سی آ رہی ہے اس کے ختم کرنے کے بہت سارے طریقے آپ سیلیکشن لیں اہم دبائیں سیلیکٹ اینڈ ماس سے بھی آپ کر سکتے ہیں جس حد تک ہو سکتا ہے آپ امپرفیکشنز اس کی کنٹرول کر لیں ٹھیک ہے یہ ماس سے پہلے یہ ماس کے بعد اور بھی بہت سارے طریقے ہیں اب اس کو کر لیتے ہیں ہم کنورٹ ٹو سمارٹ اوبجیکٹ ہمیشہ اپنے آرٹ ورکس کے اندر ہمیں کنورٹ ٹو سمارٹ اوبجیکٹ کرنا ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اوریجنل سائز ہے اس سے اگر میں چھوٹا کر کے پھر واپس بڑا کرتا ہوں تو وہ پیکسیلیٹ نہیں ہوگا اگر میں نہیں کروں گا اور ایک بار چھوٹا کر دیا اور پھر واپس بڑا کیا تو پھر پیکسیلیٹ ہوگا ٹھیک ہے اب اس کو لے آتے ہیں ہم نے سائز پہ یہاں پر چب میں نے ایک غلطی کر دی ہے وہ یہ ہے کہ مجھے دونوں لیئرز جو ہے نا وہ الگ سے رکھنی تھی میں نے ایک ہی لیئر میں اس کو کنورٹ کر دیا تو اس کو انڈو کرتے ہیں اور اس کو انڈی ویجویلی سمارٹ اوبجیکٹ کرتے ہیں دوبارہ اور اس کو جلدی سے یہاں پہ لے آتے ہیں وہ سنگل لیئر کو فتم کر کے اس کو ہم واپس ایڈجیس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کو جو ہے وہ سینیریو کے حساب سے چیزیں سیٹ کرنی ہوتی ہیں بہت جگہ آپ کو جوار کرنی پڑے گی بہت جگہ آپ کی مرضی کی چیزیں نہیں ہو رہی ہوں گی تو اس حساب سے آپ کو چلنا ہے اچھا یہاں پہ سیدھا سیدھا ہمیں برگر آ گیا بیک گراؤنڈ میں میں نے کلر ڈال دیا سیدھا فلیٹ ییلو ٹھیک ہے اب میرے پاس یہاں پہ کیا چیز ہے بھئی امریکن ایکسٹریم جو ہے وہ اس کا نام ہے اب سب سے پہلے میں جاتا ہوں امریکن فونٹ سرچ کرتا ہوں ٹھیک ہے ون دیرو ون بھی ہے یہ بھی ہے دونوں کھول لیتے ہیں اب ہم نے پانچ منٹ لگائے تھے وہاں ہم پانچ ہی منٹ تقریباً لگائیں گے یہاں پہ اور امریکن یہ تو کیپٹن امریکہ فونٹ آگیا بن گا تھا اچھا ہم پانچ ہی منٹ تقریباً لگائیں گے یہاں پہ اور فونٹ جلدی سے ڈھونڈ لیں گے اگر آپ کو مزے گا نہیں لگ رہا یہ مجھے تروں سے لگ رہا ہے کیونکہ اس میں سٹارز وغیرہ بھی آ رہے ہیں امریکہ سے ریلیٹڈ ہے اب یہاں لکھتے ہیں ہم امریکن یہ آگیا آپ کا فونٹ ٹھیک ہے امریکن ایکسٹریم اب آپ چاہیں تو دونوں کو ہی ایک فونٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو میں یوزولی کمبائن کرتا ہوں ہیڈ لائن کے لیے نہیں کہ مین ٹائٹل کے لیے دو الگ فونٹس کو میں کمبائن کرتا ہوں میرا فیوریٹ جو فونٹ ہے وہ لگا کے دیکھتے ہیں آپ پہ اچھا یہ جو ویڈیو ہے یہ جو ٹیٹوریل ہے وہ تھوڑا سا انٹرمیڈیٹ لیول ہے بلکل ایڈوانس لیول تو نہیں ہے تھوڑا سا انٹرمیڈیٹ لیول ہے تو اگر آپ لوگ بلکل بیسک چیزیں یا بیسک بلکل بیسک اور زیرو سے فوٹو شاپ کو سمجھنا چاہتے ہیں یا ڈیزائن کو آورال سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کومنٹس میں بلکل بتا سکتے ہیں میں بلکل بیسک ویڈیو یعنی بیسک فوٹو شاپ کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے بھی آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز بنا سکتا ہوں لیکن یہ سپیسیفکلی ان لوگوں کے لیے جن کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہے کہ ٹوز کیسے چلتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ ہم دو فونٹس کو کمبائن کر دیا ہم نے اس سے یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ کا ایک ڈیفرنس کریئٹ ہو جاتا ہے اب کلرز کی طرف آتے ہیں اس میں ڈالتے ہیں ریڈ اس میں ڈالتے ہیں بلو اچھا جی ٹھیک ہے اب ان دونوں کو میں نے کر دیا راستر آئیز اور ہلکا سا ٹیلٹ کی ہے کنٹرول آلٹر شفٹ سے میں نے اس پوائنٹر کو چھیڑا ٹھیک ہے ہلکا سا اس کو شیپ دینے کے لیے اور اس کے پیچھے برگر کے اوپر ہم یعنی برگر کے پیچھے ہم لے جا کے ہلکا سا اس کا شیڈو ڈالیں گے بہت زیادہ نہیں سٹل سا بہت ہی ہلکا سا آئے گا اچھا اب ہم یہاں پر کرتے ہیں اس کو امریکن دکھانے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ اس میں گیم کرنا پڑے گا اب امریکہ کی اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں میرے ذہن میں آ رہے ہیں سب سے پہلے جو کریکٹرز ہوتے ہیں ان کے ڈی سی اور مارویلز کے اب میرے ذہن میں سب سے پہلے آ رہا ہے ڈیڈ پول ڈیڈ پول کی پی این جی سرچ کرتے ہیں کچھ نہ کچھ مل جائے گا صحیح ہے یہ لہاتے ہیں رائٹ کلک کاپی کنٹرول وی بلکہ پی این جی اچھی بات ہے تو اس کو آپ سیف کر لو اور ڈرائی ڈروپ کر دو یہ آگیا ہے ادھر ٹھیک ہے اب آپ کے پاس اور دوسرا ہوتا ہے جو سب سے اچھا اور مشہور امریکن فکشنل موویز کے جو کریکٹر ہو کیپٹن امریکہ ہے اس کے نام میں بھی امریکہ ہی ہے تو کیپٹن امریکہ لگاتا ہے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پی این جی ہے کے نہیں ہے لگ تو رہی ہے لیٹس سی لیکن ہے نہیں ایسا بہت دفعہ ہوگا آپ کے ساتھ اب آپ پی این جی ڈاؤنلوڈ کریں گے لیکن وہ ہوگی نہیں پی این جی وہ ایکچوال ان کے پیچ پہ آپ جاتے تو مل جائے گی بڑھ میں جل جل دی میں یہی سے اس کی سیلیکشن لے کے اس کو رکھ رہا ہوں اچھا جی اس کو رکھتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے برگر کو آپ نے ہیوش دکھانے اور کریکٹرز کو آپ نے اتنا بڑا نہیں دکھانا اچھا اس کو رکھتے ہیں برگر کے پیچھے سے آرہا ہے یہ آرہا ہے برگر کے سامنے اب کچھ اور مزید کی چیزیں ہو جائیں لیٹس سے کے آنین پی این جی ڈھونتے ہیں اب اس کو کاٹنے میں پرابلم ہوگا کیونکہ پورا سفید ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس کا فوٹو شاپ کا اے آئی جو ہے وہ اس کو اٹھاتا ہے یا نہیں اٹھاتا اٹھا تو لیا ہے وارٹر مارک بھی اٹھا لیا اس نے یہ بھی اٹھا لیا باہر کی تو سیلیکشن مل گئی آپ کو اندر کی سیلیکشن کے لیے چلو کوئی بات نہیں ہم مینویل سیلیکشن لے لیتا ہے سم ٹائمز آپ کو نہیں ریزلٹ ملتا جو آپ چاہ رہے ہوتے ہو تو آپ کو اس کی آلٹرنیٹ پہ جانا پڑتا ہے بلکل سرکل ظاہر ہے یا نہیں ہے تھوڑا سا ایم پرفیکٹ ہے یہ تو آپ ایسی آگے پیچھے ہینڈلز کر کے پین ٹول کے اس کو کٹ کر لائے ٹھیک ہے اب کیا ہے ہمارے پر ٹومیٹو اچھا ٹومیٹو ٹومیٹو پین جی کے ایسے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ اس کو کوپی کر کے وہاں لے کے جاؤ گے تو بلیک بیک گراؤنڈ پہ آ جائے گی اس سے بہتر ہے کہ اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر لو اس پہ ہلکا سا ماس لگا دو جسٹو گف دیٹ فیلر کہ وہ اس کے ہاتھ میں ہے یہ جو پین جی فائلز ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی یہ ایڈوانس ڈیزائن کے اندر آپ کی زندگی بہت آسان کر دیتی ہیں کٹی بھی چیزیں ہوتی ہیں پہلے سے آپ اٹھا کے اس کو اپنے ڈیزائن میں استعمال کریں جتنے آپ کے بعد ایلیمنٹس ہیں اس کو جتنا سمارٹلی ہم پلے کر سکتے ہیں ہم کریں گے یہ بھی ہو سکتا ہے سلائٹلی ہلکا سا ڈراب شیڈو اس پہ ہم دے دیں گے اور وہی ڈراب شیڈو کوپی اس پہ اس پہ اس پہ اس پہ سب پہ ڈال دیں گے ٹھیک ہے اب باری آئی برگر کے تھوڑا سے کلر اٹھانے کی برگر کے اوپر ہم نے ماس لگایا یعنی ہیو سیچوریشن کی ماس کی ایک لیر لگائیں گے اور پہلے تو آپ اس کی تھوڑی سی اوورال سیچوریشن انکریز کریں پھر ٹومیٹوز کا جو ریڈ ہے اس کو انکریز کر دیں پھر ظاہرے گرینز بھی ہیں اس کے اندر وہ تھوڑا سا انکریز کر دیں اور اگر اس سے بھی بات نہ بنیں تو ایک نئی لیر لیں اس کو اس کے اندر ماس کریں اب اس میں ریڈ کلر آ رہا ہے نا اب ریڈ کلر ہلکا سا اندازے سے یہاں آ رہا ہے یہاں آ رہا ہے یہاں آ رہا ہے یہاں آ رہا ہے ٹھیک ہے اب اس کو آپ کلر پہ رکھے دیکھو کیسا آ رہا ہے پہلے سے آ رہا ہے یہ میرے خلے بہتر ہے ہلکی سی ایک کلر کی شائن آ جائے گی ٹھیک ہے اب آپ کلر پہ تو پڑی بھی ہے لیر اب جہاں یہ آئیس برگ آ رہی ہے وہاں پر آپ نے وہ کلر ڈال دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں پہ چیز میلٹ ہو رہی ہے وہاں پہ آپ نے وہ کلر ڈال دیا اس سے تو خراب ہو رہا ہے برائٹ کلر ڈال دیا ٹھیک ہے یہ اس سے بھی خراب ہو رہا ہے اچھا نئی لیر لے لیں اس کو ماس کر لیں اس کے اندر ڈال دیا یہ والا کلر ٹھیک ہے اب اس کو کلر پہ اگر یہ گرین ہو رہا ہے نا تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کونسی سوف لائٹ پہ سی آ رہا ہے یہ آئی نا لائٹ ٹھیک ہے اور کیا ہے بھائی اچھا اور بیف کا بھی کلر ہے تو اسی لیر کے اوپر بیف کا کلر ڈال کے دیکھتے ہیں تھوڑا آ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بھی یہی کلر ڈال دیا ادھر بن کا تھوڑا سا برائٹ کلر ڈال کے دیکھیں بہتر ہو گیا یہاں لائٹ آ رہی ہے جہاں جہاں لائٹ آ رہی ہے وہاں وہاں ٹھیک ہے اب ڈیڈ پول کے پیچھے اور برگر کے اوپر شیڈو آنا چاہیے جو بن ہے اس کے ڈارکر کلر کا ٹھیک ہے جیڈ بلیک نہیں آنا چاہیے بن ہے اس کے ڈارکر کلر کا یہاں آنا چاہیے اس کے اندر ماسک ہونا چاہیے اس کو تھوڑا سا بڑا ہونا چاہیے اس کی اوپیسٹی کم کر دائیں اسی طریقے سے اس کو یہاں پر لائیں ٹھیک ہے یہاں زیادہ ہو گیا تو کم کر دیا ایک نئی لیئر لیتے ہیں پھر وہ ہی ہم برش یہاں پر لگاتے ہیں اور اس کو فلیٹ کر دیتے ہیں اس کو کرتے ہیں ملٹیپلائے پہ اس والی شیڈو کی لیئر کو بھی ملٹیپلائے پہ کر کے دیکھتے ہیں نارمل اور ملٹیپلائے ٹھیک ہو گیا اچھا یہ تھوڑے سے برائٹ ہوں گے پھر شیڈو صحیح نہ لگنے کی جو ریزن ہے نا وہ اس کی آؤٹ لائن ہے آؤٹر ایجز اس کے مزے کے نہیں آ رہے ہیں سیلیکٹ اینڈ ماس میں جاتے ہیں اور اس کو شیفٹ ٹیچ کرتے ہیں تھوڑا سا سموتھ کر دیتے ہیں اور ماس لگا دیتے ہیں اب بہتر ہو گیا اب آتی ہے باری انگریڈینٹس کی انگریڈینٹس ہمارے پر کیا کیا ہے یہ ہے سیدھا سیدھا اٹھایا یہاں لکھا فونٹ آپ نے اس میں کارپریٹ لگانا ہے آپ مانسٹری آٹ فونٹ جو کہ پورا سال چلتا ہے باڈی کوپی کے لئے اب آپ اس کو اٹھائیں اور اس کی پلیسمنٹ دیکھ لیں اس کو دو لائنز میں کر لیں اس ڈیزائن میں اس کی جگہ بن نہیں رہی ہے ایسی سچویشن کے اندر جگہ نہیں بن رہی ہو تو آپ کو پلے کرنا پڑے گا اور اس میں ایک اور چیز تھی کہ یہ نیو ہے تو نیو کا کوئی لیبل اٹھا لیتے ہیں بانا بانایا اچھا سا ڈلیٹ ڈیز بانا کیا ڈیز بانا مزید ڈیز ہو اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں دوسرا ڈھونتے ہیں بھائی اب اگر فونٹ پہ میں واپس آؤں اور ایکسٹریم کو اس کی جگہ امیرکن ایکسٹریم کو ایک پرانا فونٹ ہے بے باس امیرکن یہ ہو گئی ہماری چیزیں پوری اب ہم اٹھاتے ہیں کوئی وائٹ ٹیکچر ایک چیز کی ابھی بھی کمی ہے یہ کیا آرہا ہے یہ اس کا آرہا ہے اس میں ایک چیز کی ابھی بھی کمی ہے اس کی تھوڑی سی پلیسمنٹ اوپر کرتے ہیں اس کو چھوٹا کرتے ہیں اس کو یہاں رکھتے ہیں اس میں لے کر آتے ہیں ہم مذہدار قسم کی چیز سلائس اب ہاتے ہیں واپس بیک گراؤنڈ کی طرف بیک گراؤنڈ میں چیز بیک گراؤنڈ چیک کرتے ہیں کیسے سمتھنگ لائک دیس می بھی اب ہم کو سارا بلیک کرنا پڑے گا امریکن ایکسٹو اچھا فانڈس پہ بھی میں نے اتنا کام نہیں کیا ہے فانڈس اور بھی بہتر ہو سکتے تھے بٹ یہ ٹھیک ہے نوٹ بیڈ اچھا جی اب فائنل ان فائنل فول ان فائنل ہمیشہ کا جو آن دو گو آپ کا فلٹر ہے وہ آپ اس پہ لگائیں اور یہ الگ ہی ہو جائے گا بالکل جو ابھی دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ بہت ہی کوئکلی بن گئی آپ کی ایک برگر ڈیزائن کی پوسٹ اس میں اور بھی بہت کام ہو سکتا ہے جتنی دیر جتنی دیر آپ اس میں لگائیں گے اتنے بہتر ریزلٹس آئیں گے آپ کے پاس اس میں جو بیسک سکلز جو آپ کو سیکھنے کو ملی ہیں سب سے بیسک سکلز کے اندر کس طرح سے ہمیں پروڈکٹ کو نکالنا ہے پوسٹ کے اندر پروڈکٹ کی ویزیبلیٹی کو بڑھانا ہے اور پروڈکٹ کی ویلیو کو دکھانا ہے یہ سب سے امپورٹ چیز ہے یعنی کہ کوئی بھی پروڈکٹ آپ کے پاس آتا ہے کوئی پرفیوم آتا ہے کوئی برگر آتا ہے یا کسی بھی طرح کی کوئی بھی چیز آتی ہے تو اس کی جو انگریڈینٹس کی ویلیو ہوگی وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ دکھانی ہے تو اس میں میں نے یہی کوشش کری ہے کہ آپ کو کس طرح سے چیزیں گرائب کر کے آپ ایک ڈیزائن کے اندر دکھا سکتے ہیں یہاں سے آپ کو سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ اسی ویڈیو کو اسی ڈیزائن کو انشاءاللہ جو ہے وہ میں نیکس ویڈیو کے اندر آپ کو اینیمیٹ کر کے دکھاؤں گا اور اینیمیشن بھی ہوگی اور برگر کی ایک اوورال ایک بہت زبردست قسم کی ویڈیو ہوگی آپ کنیکٹ رہیے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو بہت اچھی قسم کی اینیمیشن سیکھنے کو ملے گی تینکیو سو مچ فور واشنگ اللہ حافظ